آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو اس رات میں ایک کام کے سلسلے سے گزرات جا رہا تھا اور میں ابھی بائک کو چلائی رہا تھا کہ تبھی اچانکی سامنے سے ایک ٹرک آ گئی میں ابھی جیسی بائک کو موڑنے ہی والا تھا کہ تبھی اچڈرک والی نے مجھے زوردہ ٹکر مار دی ٹکر اتنی زور کی تھی کہ میں دور جا کے گرا اور میرا ایک ہاں ٹوٹ گیا ساتھی میرے پیر میں بھی کافی چوٹ لگ گئی اور دیکھتی دیکھتی میرے آنکھوں کے سامنے اب اندھیرہ بھی چھانے لگا اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو آسمان میں تارے ٹمٹما رہے تھے پھر میں نے سوچا کہ یہ میں کہاں آ گیا ابھی تو میں ہائی پی پر تھا پھر میں نے اپن طرح سے ٹھیک تھا جو کی کچھ دیر پہلے ٹوٹ گیا تھا پھر میں جب اٹھ کر بیٹھا تو میں نے پائے کہ میرے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی اور ساتھ ہی ایک لڑکا بھی تھا جو آگ کے اندر کچھ بھونج رہا تھا چاروں طرف جنگلی جنگل تھا تو پھر میں اس عورت کی طرف جانے لگا یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کہاں پر ہوں جب میں اس عورت کے پاس پہنچا تو اس عورت نے کہا کہ اٹھ گئے تو پھر ایک کام کرو جاؤ جنگل سے لگڑی کاٹ کر لاؤ اس عورت کی آواز بہت زیادہ ڈراؤنی تھی اس کی آواز سن کر میں ایک دم سے سہم سا گیا میں ابھی بولنے ہی جا رہا تھا کہ تب ہی اس عورت نے کہا بینا جنگل سے لگڑی کاٹے مت آنا اور ہاں وہ دیوار کے پاس کلھاڑی رکھی ہے پھر میں بینا سوال جواب کیے کلھاڑی کی طرف جانے لگا جب میں نے کلھاڑی کو دیکھا تو وہ کلھاڑی کھون سے سنی ہوئی تھی کلھاڑی پر کھون لگا دیکھ کر میں تو بہت زیادہ گھبرا گیا پھر میں کلھاڑی کو لے کر ابھی جائی رہا تھا کہ تب ہی میری نظر اس لڑکے پر گئی جسے دیکھ کر میرے لونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا آگ کے اندر کسی کا سر بھونج رہا تھا تب ہی اس لڑکے نے میری طرف مر کر دیکھا تو میں ڈر سے بری طرح سے کانپنے لگا میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کی آنکھیں ہی نہیں تھے پھر میں وہاں سے جنگل کی طرف جانے لگا پھر میں نے سوچا کہ میں یہ کہاں پر آ گیا ہوں مجھے کچھ بھی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا میں یہی سب سوچ توئے ابھی جائی رہا تھا کہ تب ہی مجھے ایک بڑی عورت ایک پیڑ کے پاس بیٹھ ہوئی دیکھی تو میں اس عورت کی طرف جانے لگا جب میں اس عورت کے پاس پہنچا تو اس بڑی عورت نے کہا ایک ہفتے کے بعد تمہارا بھی وہی حرش ہونے والا ہے جو کی باقی سب ہی کا ہوا ہے تو میں نے اس بڑی عورت سے کہا کہ ایک ہفتے بعد کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ پر اس عورت نے کچھ بھی نہیں بولا پھر وہ عورت اچانکہ وہاں سے گائب ہو گئی اور اس عورت کو اس طرح گائب ہوتا دیکھ گئے اب میرے پیروتل زمین کسک گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک ہفتے بعد اب کیا ہوگا پھر جب میں جنگل کے پیڑ کو کاٹنے جا رہا تھا کہ تب ہی جنگل سے آواز آئی مجھے مت کاٹو میں اس آواز کو سن گئے اب ادھر ادھر دیکھنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی پھر مجھے لگا کہ یہ صرف میرا وہم ہے تو میں پیڑ کے لگڑی کو پھر سے کاٹنے لگا جیسے میں نے پیڑ کے ڈال پر کلہڑی ماری تو پیڑ کے ڈال سے خون نکلنے لگا پیڑ سے خون نکلتا دیکھ اب میرے ہوش اڑ گئے کہ پیڑ کے اندر سے بھلا خون کیسے نکل رہا ہے تب ہی کسی کے رونے کی آواز سنائی تھی جیسے کہ کوئی انسان رو رہا ہو پھر میں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا پھر تب ہی میری نجر پیڑ کے اوپر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ پیڑی بول رہا تھا اور جنگل کے سارے پیڑ ایک دوسرے سے بند ہوئے تھے تب ہی اس پیڑ نے کہا کہ ہم سبھی کو بچا لو تو میں نے اس پیڑ سے کہا کہ میں کیسے بچا سکتا ہوں آپ کو تو اس پیڑ نے بتائے کہ ابھی آتے سمیں جو بڑی عورت دکھائی دی تھی وہ ہم سبھی کو یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا سکتی ہے اور تمہارے پاس ایک ہفتے کے لیے سمیں بھی ہے اگر اس پیچ تم کچھ بھی نہیں کر پائے تو تم بھی ہماری طرح پیڑ بن جاؤ گے تب ہی میں نے اس پیڑ سے کہا کہ پر وہ عورت بھی یہی بول کر گائب ہو گئی تب ہی اس پیڑ نے بولا کی تم اس بڑی عمہ کے پاس جانا اور اس عورت سے بولنا آئینہ کہاں پر ہے تو وہ بڑی عورت آپ کو ایک راستہ بتائے گی اس آئینے کے پاس جانے کے لیے اور تم اس کے علاوہ کچھ بھی مت پوچھنا اگر تم نے اور کچھ پوچھا تو وہ بڑی عورت گائب ہو جائے گی پھر سائد دوبارہ وہ نہ ملے اور یاد رکھنا کہ کل جب وہ تمہیں ملے تو آئینے کے بارے میں ہی پوچھنا پھر میں نے اس پیڑ سے کہا کہ ٹھیک ہے تب ہ اس پیڑ نے کہا کہ اس طرف بہت بڑی ڈال گری ہے وہی کاٹ کر لے جاؤ نہیں تو وہ عورت تمہیں ہی کاٹ کر اس چولے میں لگا دے گی پھر میں لکڑی کو لے کر اس عورت کے پاس گیا تو اس عورت نے کہا کہ چولے کے پاس رکھ دو میں جیسے ہی لکڑی کو رکھ کر ابھی جائی رہا تھا کہ تب ہی وہ لکڑی انسان کے ہاتھ پیر میں بدل گئی یہ دیکھ کر میں چونک گیا کہ وہ سب ہی انسانی ہیں جو کی پیڑ بن گئے ہیں میں جا کر کھاٹ پر بیٹھنے ہی جا رہا تھا کہ تب ہ اس لڑکے نے اشارہ کر دو کہا وہ مجھے لا کر دو پھر میں اسے اٹھا کر دینے والا تھا کہ تب ہی میں نے دیکھا کہ وہ کوئی کھیلونا نہیں بلکہ ایک انسان کی کھوپڑی تھی اس کھوپڑی سے وہ کھیل رہا تھا میں نے دردے اس کھوپڑی کو اٹھا کر دیا پھر میں وہیں پر جا کر لیٹ گیا اور اب کل کا ویٹ کرنے لگا اب وہ سمیہ بھی آ گیا تھا جس پل کا مجھے انتجار تھا تب ہی اس عورت نے کہا کہ جاؤ لکڑی کاٹ کر لے آؤ پھر میں کلہاری لے کر پھر سے جنگل کی طرف جانے لگا اور جب میں اس پیڑ کے پاس پہنچا تو وہ بوڑی عورت آئی تو میں اس بوڑی عورت سے بولا کہ آئینہ کہاں ہے تو اس بوڑی عورت نے بتایا کہ اس جنگل کو پار کروگے تو ایک ندی دکھائی دے گی جب ندی کو پار کروگے تو ایک جھوپڑی دکھائی دے گی تو اسی جھوپڑی میں وہ آئینہ ہے پر وہاں تک جانا بہت ہی مشکل ہے وہ راستہ موت سے گھرائے اس جھوپڑی تک آج تک کوئی نہیں پہنچ پایا اگر تم اس جھوپڑی کے پاس پہنچ جاؤگے تو اس آئینے کی جگہ پر یہ چھوٹا سا آئینہ رکھ دینا جب اس آئینے کو وہاں پر رکھ دوگے تو وہ آئینہ ڈائین کو اس آئینے میں قید کر لے گا پھر اس بوڑی عورت نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو اور پھر جیسے میں نے ہاتھ آگے کیا تو ویسے ہی میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آئینہ آگیا اور وہ بوڑی عورت تچانے کی وہاں سے گائب ہو گئی پھر میں آئینہ لے کر اس جھوپڑی کے جا رہا تھا کہ تب ہی مجھے ایسا لگا کی کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے بن سر کا ایک انسان کھڑا تھا اسے دیکھ کر میرے تو ہاتھ پہر فولنے لگے اور میں وہی پر جمسا گیا اور وہ میرے چاروں طرف گھوم کر چلا گیا جب وہ میرے پاس سے گیا تو میری جان میں جان آئی اور پھر میں آگے کی طرف جانے لگا میں جتنا آگے بڑھتا جنگل اتنا ہی ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا اور میں ابھی جنگ میں پھچ جانے سے ایک بڑی سی گڑے میں گر گیا جب میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سکس آدھا انسان اور آدھا سیطان ہے پر وہ بہت بھی بھیانک تھا جیسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے پھر میں وہاں سے نکلنے کے لیے سیڑی کی طرف بھاگنے لگا تب ہی وہ سیطان میرے سامنے آ گیا اور مجھے کھانے کی کوسس کرنے لگا وہ سیطان اتنا بھیانک سکل کا بن گیا تھا کہ میرے دل کی دھڑکن تک بہت تی ہو گئی تھی وہ سیطان جیسے مجھے چھونے کی کوسس کرتا تو وہ سیطان ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتا وہ سیطان بار بار مجھے ماننے کی کوسس کرتا پر وہ سیطان مجھے چھو بھی نپایا مجھے لگا کہ سائد یہ اس آئینی کی بجے سے ہو رہا ہے جو مجھے یہ سیطان چھو بھی نپا رہا ہے پھر میں اس گڑے سے نکل گئے اس ندی کی طرف بڑھتا رہا جب میں ندی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ندی بہت بڑی تھی میں یہی سوچ میں پڑ تب ہی میری نظر ایک ناو پر گئی جسے دیکھ کر میں اس ناو کی طرف جانے لگا جب میں اس ناو کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس ناو پر انسان کے ہاتھ اور پیل رکھ ہوئے تھے جسے دیکھ کر میں ڈر گیا ڈڑتوئے میں نے اس ناو کو ندی کی طرف کر دیا اور ڈڑتوئے میں نے ندی کو ہاتھ کے سہارے سے پار کرنے لگا اور جب میں ندی کے بیچ میں پہنچا تو وہ ناو ادھر ادھر ہونے لگی پھر میں ناو کو پکڑ کر وہیں پر بیٹھا رہا تب ہی اس پانی کے اندر سے ایک عجیب سا جیو نکلا اور وہ میرے طرف آنے لگا پر وہ جیسے میرے پاس آیا تو وہ بھی میرے پاس آ کر اچانک سے گائب ہو گیا پھر میں نے اس ندی کو پار کیا تو میں نے سوچا کہ اب مجھے اس جھوپڑی کے پاس جانا ہے ندی سے کچھ دور جانے پر ہی وہ جھوپڑی مجھے دکھائی تھی پھر میں اس جھوپڑی کے طرف جانے لگا اور پھر جب میں اس جھوپڑی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس جھوپڑی کے پاس کبری کبر تھی جنہیں دیکھ کر میں سوکٹ میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا اور یہاں پر اتنی ساری قبریں کیسے آئیں پھر مجھے لگا کہ یہ بھی ڈائن کا ایک چھلاوہ ہے پھر میں جیسے اس جھوپڑی کے پاس جانے لگا تو جیسے میرا پیر قبر کے پاس پڑا تو اس کے نیچے سے کنکان نکلا اور میرے پیر کو پکڑ لیا جیسے اس نے میرا پیر پکڑا تو میں بری طرح سے ڈر گیا اور ویسے میں نے اپنے پیر کو پیچھے کی طرف کھیچنے لگا پھر اس کنکان نے میرا پیر چھوڑ دیا اب میری جان میں جان آئی پھر میں نے سوچا کہ چاروں طرف یہاں پر سیطان ہے اور اب میں اس جھوپڑی کے پاس کیسے جاؤں گا تب ہی میں نے دوسری طرف سے جانے کی سوچی تو میں نے جیسے ہی پاؤں کو آگے کیا تو ویسے ہی نیچے سے سیطان اوپر آنے لگے پھر میں وہی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں تب ہی مجھے یاد آئے کہ سائد یہ آئینہ ہی میری مدد کر سکتا ہے پھر میں اس آئینے کو نکال کر سامنے کی اور کرتے ہوئے جھوپڑی کے اور جانے لگا میں جھوپڑی کے پاس چائی رہا تھا کہ تب ہی مجھے سیطانی سیطان دکھنے لگے اور وہ سیطان عجیب ترہ کی آواجی بھی نکال رہے تھے میں ڈرتے ہو اس جھوپڑی کے پاس پہنچ گیا اور تب ہی میں نے اس آئینے کو اٹھا لیا اور وہ آئینہ جو کی مجھے اس بڑی اماں نے دیا تھا اسے وہی پر رکھ دیا میں نے جیسے آئینے کو بدلا تو میں پھر سے اسی پیڑ کے پاس آ گیا جہاں پر وہ بڑی عورت تھی تب ہی وہ بڑی عورت بھی آ گئی تو اس بڑی عورت نے کہا کہ جب وہ اپنی اصلی روپ میں آئے گی تو تب اس کے سامنے آئینہ کرنا تب وہ اسی آئینے میں قید ہو جائے گی پر یاد رہے اسے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں چلنا چاہیے نہیں تو وہ تمہیں مار ڈالے گی پھر میں آئینے کو لے کر اس عورت کے پاس جانے لگا جب میں اس عورت کے پاس گیا تو اس عورت نے کہا کہ تم کہاں تھے اور لکڑی کہاں پر ہے پھر میں اس عورت سے بولا کہ میں لکڑی نہیں لاؤں گا تب ہی وہ عورت گسے میں لال ہو گئی اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی جیسے ہی وہ عورت اپنے اصلی روپ میں آئی تب ہی میں نے اس کے سامنے وہ آئینہ کر دیا اور وہ ٹین اس آئینے میں سما گئی اور ساتھ ہی وہ لڑکا بھی اسی کے ساتھ سما گیا پھر میں اس بڑی عورت کے پاس گیا تو وہ آئینہ دیتے سمیں میں نے اس بڑی عورت سے کہا کہ سب یہاں سے مکت ہو جائیں گے نا تو اس بڑی عورت نے کہا ہاں سب اپنے اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے جو جہاں سے آئے ہیں پھر میں نے وہ آئینہ اس اماں کو دے دیا تو جیسے میں نے وہ آئینہ اس بڑی عورت کو دیا تو ویسے میں اس ہائیوے پر آ گیا جہاں پر میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پھر میں وہاں سے اپنے گھر لوڑ گیا اور اپنے گھر آ کر میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی جسے سن کر میرے گھر والے بھی ایک دم سے صدمے میں آ گئے تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کمن باکس میں ضرور بتائیں تو میں آپ کا دوست راج کمار جلد ہی ملوں گا ایسے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی and take care